بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے تمام حضرات سور فاتحہ اور درودشی پر لیجئے اللہم سلی علی محمد وعلا علی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمد مجید رمضان المبارک کا مولانا آواز نہیں ٹھیک ایکو بہت زیادہ رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے اور پہلا ہی جمعہ ہے یہ مقدس مہینہ اللہ دوبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا کے انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو عطا فرمایا گیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ان کے صدقہ تفیل امت کو دو بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے قیام فرما چکے تھے وہاں رہنے لگے تو مدینہ منورہ میں سے دو بڑی نعمتیں اللہ دوبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لئے عطا فرمائی اس میں پہلی نعمت یہ تھی کہ اللہ دوبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے اس کو قبلے کا درجہ عطا فرما دیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے بیت اللہ کو قبلے کا درجہ عطا فرمایا یہ بے شکیمت نعمت اللہ دوبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہوئی مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد اور دوسری نعمت رمضان المبارک کے روزے ہیں جو نبی علیہ السلام کو عطا فرما دیئے گئے سن دو ہجری میں دو ہجری میں نبی علیہ السلام کے نبوت کے چودویں سال رمضان المبارک جو ہے وہ فرض روزے فرض ہو گئے مسلمانوں کو عطا فرما دیئے گئے اب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو رمضان گزریں نو روزے یعنی نو سال نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں حیات ظاہری میں نبی علیہ السلام نے نو رمضان گزارے اب ہمارا رمضان شریف کیسا ہو ہمارا رمضان کیسا ہو یہ تو نبی علیہ السلام کی زندگی بتا سکتی ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ بتا سکتا ہے ہم نے کیسے روزہ رکھنے کیسے افطار کرنا ہے روزہ رکھنے کے بعد کرنا کیا ہے عبادتیں تو بہت ساری ہیں عبادت تو چلتے بھرتے اللہ کا بندہ نام لیتا ہے عبادت ہو جاتی ہے عبادت تو بندہ نماز پڑھنی شروع کرتا ہے تب بھی عبادت ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے عبادتیں تو بہت ساری ہیں لیکن جب ان عبادتوں کا ذکر کرتے ہیں ان عبادتوں کی بات کرتے ہیں تو بعض اوقات جب بچپن سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ان عبادتوں کی عادت پڑھے تو پڑھتے پڑھتے عادت پڑھتی ہیں پھر وہ عبادتیں کئی عرصہ گزرنے کے بعد اپنا رنگ دکھاتی ہیں ایک بندہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے نماز کی خامیاں دور ہوتی ہیں نماز میں خوشو آتا ہے نماز میں بہت اچھی لذت آنی ایک وقت گزر جاتا ہے خوران پاک کی تلاوت بھی شروع کرتا ہے روزانہ وقت کو متعین کرتا ہے کہ فجر بات پڑھوں گا زہر بات پڑھوں گا آسر بات پڑھوں گا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے ایک وقت لگتا ہے نیکی کے کام کرنے شروع کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا گالی نہیں دوں گا لیکن رمضان انقلابی عبادت رمضان المبارک کا روزہ بندے میں انقلاب برپا کرتا ہے رمضان جیسے شروع ہوتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ رمضان آ گیا کیونکہ روزہ رکھنے والوں کی چال بدل جاتی ہے رنگ بدل جاتا ہے دھنگ بدل جاتا ہے طریقہ بدل جاتا ہے صبح شام کے قائد قانون بدل جاتے ہیں رمضان انسان میں انقلاب برپا کرتا ہے اگر کسی بندے میں رمضان کے روزے آنے پر بھی اس کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب ابھی اس نے رمضان کو پایا نہیں جنہوں نے رمضان کو پا لیا ان کی طبیعت میں انقلاب برپا ہو چکا ہے کیونکہ روزہ تو جیسے ہی شروع ہوتا ہے یہ روزہ رکھنے والے کی طبیعت کو بدلتا ہے ان کے طریقے کو بدلتا ہے تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر معلوم کریں یا رسول اللہ کون لوگ ہیں جو اس رمضان میں بھی ایسے کون لوگ ہوں گے جو یہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے کون ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی ایسے کون ہیں جو ان مقدس ساتھوں میں آ جانے کے بعد بھی پھر بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہے پھر بھی اللہ ان سے نراز ہے پھر بھی ان کی عبادت قبول نہیں ہے ان کا روزہ قبول نہیں ہے وہ ان کی عبادت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مانگا ایسے کون لوگ ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے ہاں ایسے بھی ہیں چار لوگ ایسے ہیں چار لوگ ہیں ایسے جن کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے مردوں میں بھی ہیں وہ عورتوں میں بھی ہیں چار ایسے ہیں بدنصیب جو روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہیں جیسے بھوکے ہی ہیں ایسے چار ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھوکا رہنا بھی پسند نہیں آیا ایسے چار ہیں جو روزہ رکھ کے بھی سجدہ کرتے ہیں خدا کو وہ سجدہ قبول نہیں ہے ایسے چار ہیں جو لوگوں کو صدقہ خراد بانتے پھر رہے ہیں پھر بھی ان کی یہ عدہ اللہ کو بھا نہیں رہی کون ہے بھائی وہ چار لوگ مردوں میں بھی ہیں عورتوں میں بھی ہیں ان چاروں میں سے پہلے تلاش کر لیں کہیں اللہ معاف فرمائے کہ ہم میں سے کوئی شامل تو نہیں اگر ہماری گنتی ان چار لوگوں میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ابھی ہم خسارے میں ہیں ابھی ہم نقصان میں ہیں ابھی ہم پریشانی میں ہیں کون ہے وہ چار لوگ آیا کہ سب سے پہلے رمضان کے اندر اس بندے کی مغفرت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے جو بندہ شراب کا عادی ہو جائے اور رمضان کے اندر بھی شراب پینی بند نہ کرے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی اب سارے کہنے ہیں شکر ہے بھئی ہم تو ان میں ہیں نہیں اکثر جب چلو ایک منزل تو پار ہوئی کہ وہ تو شرابی تو معاشرے میں بہت کم ہوتے ہیں آدھوں نے شکر ادا کیا ہوگا کہ چلو جی ایک کیٹا گری میں سے تو ہم نکل گئے پہلے والے فیس میں سے تو گاڑی آگے چل پڑی فرمایا اس بندے کی بھی عبادت قبول نہیں اس کا روزہ نہیں قبول اس کی کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یا اللہ کس کی پسند نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے جو بندہ اپنے ماں باپ کے آگے بتتمیزی کرتا ہے جو بندہ اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتا جو اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتا جو من مرضیاں کرتا پھرتا ہے جس نے ماں باپ کی رضا مندی حاصل نہیں کی رمضان میں اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے پس گئے بہت سارے لوگ کئیوں کی گاڑی رک گئی ہے بڑی بتمیزی کرتے ہیں باپ کے ساتھ بڑی سخت لہجے میں بولتے ہیں ماں کے ساتھ کہ پتہ نہیں تجھے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے ایسے روزہ کا کیا کرنا جو روزہ قبولیت جن سے ہونا ہے جن کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا جن کے عدب کی وجہ سے روزہ قبول ہوگا جن کے آگے نظریں جھکانے سے روزہ قبول ہوگا جن کے پاؤں دبانے سے روزہ قبول ہوگا تو ان سے بتتمیزی کرتا پھرتا ہے ایسے بندے کی رمضان میں مغفرت نہیں ہو سکتی ہے چنگے چنگے لوگ اچھے اچھے لوگ جو باہر دنیا میں بڑے ولی بنے نظر آتے ہیں ماں باپ کا احترام نہیں کرتے اپنے ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے ایک صاحب تھے بڑے معمولی سے دیندار اور جو دعا کرتے تھے قبول ہو جاتی تھی اور حلدہ کی کئی گناہ بھی کر دینے تو بڑے حیران ہوئے امام صاحب پوچھنے لگے تو کرتا ہے ایسا کیا ہے کہتا ہے میں نے تو آج تک یہ دیکھا جو بھی مانگا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے کہاں جا کے مانگتا ہے تو نماز بڑھتا ہے نکل جاتا ہے کوئی لمبی دعائیں نہیں مانگتا کہتا ہے روز رات کو جب گھر جاتا ہوں اپنے باپ کے اتمنان سے بہت دیر پاؤں دباتا ہوں پھر اپنی ماں کے پیر دباتا ہوں پھر ان کے دونوں پاؤں کو اپنی بازووں میں لپیٹ کے سر رکھ دیتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ کی حضور اور پھر میں نے آج تک اپنے ماں باپ کے قدموں میں سر رکھ کے اپنے اللہ کے آگے جو کچھ مانگا ہے وہ آتا ہوا ہے آج تک کئی دعا رکھ نہیں ہوئی ہے خود پیارے پیغمبر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امی زندہ ہوتی اور بلال تقبیر کہتے ہیں میں نماز کے لئے چلا جاتا مسلے پہ کھڑا ہو جاتا اور فرمایا ہے میری والدہ آواز مارتی محمد تو فرمایا ہے میں نماز چھوڑ گئے اپنی ماں کے پاس جاتا اب جو لوگ اس گناہ میں ملوث ہیں رمضان میں بھی کتنا خوبصورت موقع ہے کتنے پیارے دین ہیں کتنی پیاری راتیں کتنا پیارا ساتھ ہیں اور اب تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کروا دی کہ یہی جو وٹس اپ ہے یہی جو آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے اگر ماں باپ دور بھی ہیں تو ماں بی کے چند جملے ندامت کے آسووں کے ساتھ وٹس اپ پہ ریکارڈ کر کے بھیجنے ہیں چند باتیں فون پہ اپنی ماں سے کرنی ہے اپنے باپ سے کرنی ہے اور ماں باپ کے اللہ نے ماتا رکھا ہے ماں باپ کرنے کھا اگر روزہ دار اپنے والدین کو رازی کر لے گا تو پھر اللہ دوبارہ کو تھالا اس کا روزہ قبول کر لیں گے انشاءاللہ اور جنہوں نے ماں باپ کو ستایا بہت ہے نا اور ماں باپ چلے گئے ہیں دنیا میں سے بڑی بتمیزیاں کی ماں باپ کے ساتھ روزانہ ہر ایک نماز کے بعد روزانہ صبح کو دوپیر کو شام کو افطار کے وقت سہری کے وقت کسرت سے اپنے ماں باپ کے لئے مغفرت کی دعائیں مانگیں کسرت سے اپنے ماں باپ کے لئے قرآن پاک پڑھ کے ان کو اس حالے ثباب کریں تب بھی اللہ دوبارہ کو تالہ راضی ہو جائیں گے جب آپ بار بار اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے بغیر ماں باپ کی رضا مندی کے یہ روزہ آگے چلنے والا ہے نہیں اب تیسرا بندہ بھی ہے تیسرا بندہ بھی ہے جس کا کام پسا ہوا ہے ایک اور ہے جس کے روزہ قبول نہیں ہو رہا کون ہے بھائی تیسرا بندہ کون پس گیا اب تیسرا بندہ وہ ہے جو رشتے داریوں میں درار ڈال تھے جو صبح شام رشتے داریاں توڑتا ہے جو رشتے داروں کو دھمکیاں دیتا ہے جو قطع رحمی کرتا ہے جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قرابت دار بنایا ہو صبح شام صرف انہی کی برائیاں صبح شام ایک رشتے دار کو دوسرے رشتے دار سے لڑاتا ہے صبح شام اپنے پاس سے یہ خواب بناتا ہے کہ وہ رشتے دار میرے خلاب ایسا کرنا ہوگا پھر دوسرے کو بتاتا ہے کہ اس کے قراب یہ کرو یہ سارا دن روزہ رکھتا رہے نماز بڑھتا رہے صدقے دیتا رہے جب تک قطع رحمی کے معاملے کے اندر رسول اللہ کی پیر بھی اختیار نہیں کرتا رشتے داروں میں درات ڈالنی بند نہیں کرتا تب تک اس کا روزہ قبول ہونے والا ہے نہیں عزیدہ سمجھا کہ نہیں سویر نو سہری کرنی ہے بہترین اور شام نو ودیہ روزہ کھولنا ہو گیا روزہ بڑی مشکل ہے ڈگرپن گھٹکی اتنا آسان بھی نہیں ہے مسلمہ ہونا آلہ ترین قوم دنیا کی اسلام آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت طاقت دولت روح زمین کے خطے سب کچھ اس قوم کو عطا فرمایا ایسے ہی نہیں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کو صاحب خلق عظیم بنایا قرآن نے کہا کہ رسول اللہ آپ اخلاق میں سب سے عالی ہیں اور پھر رسول اللہ نے اپنے اخلاق کو بانٹا پوری کائنات کے اندر یہ امت عالی ترین امت اس لئے بنی کیونکہ ان کا کردار سب سے عالی ہے اس لئے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پسند فرمایا ہے چوتھا بندہ بھی ہے چوتھا تو بہت ارہ بھسا ہوا ہے کئیوں کی گاڑی وہیں رکھی ہوئی ہے چوتھا بھی ہے جس کا روزہ خراب ہو رہا ہے جس کے روزے کے اندر خرابی ہے جس کی مغفرت کا فیصلہ نہیں ہونے والا جس کے سجدے قبول نہیں ہو رہے چوتھا کون ہے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ سلام بتاتے چوتھا کون ہے رسول اللہ کون ایسا بندہ ماہ ایک تو ما باپ کا نافرمان ہے ایک رشتہ داریاں تو انے والا بھی ہے کتہ رحمی کرنے والا بھی ہے شراب پینے والا بھی ہے اب یہ چوتھا کون فس گیا اچھے اچھے نمازی ہیں جو اس میں شامل ہیں فرما چوتھا بندہ وہ ہے جو اپنے دل کے اندر دوسروں کے لیے بغز رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے کینا رکھتا ہے دوسروں کے لیے بلا وجہ نفرت دل میں رکھتا ہے اب یہ نفرت رکھ کے سجدہ کر رہا ہے اگر میری جیب میں عام مثال دے رہا ہوں میں یا کوئی قرآن حدیث میں نہیں اگر میری اوپر والی جیب میں پیسے ہوں زیادہ سجدہ کروں اور گر جائیں گے اگر اوپر والی جیب میں نعوذ بللہ کوئی ناشے کی چیز ہو تو سجدہ کروں ہوں وہ ہی گرے نیچے کیا اس دل کے اندر جو سجدہ کرتے ہو فرما بگز رکھتے دوسروں سے دونوں صورتوں میں چگلی کو غیبت کو بہتان کو ایک ہی چیٹہ گری میں محمد رسول اللہ نے رکھا مان لیا کہ وہ بندہ شرابی ہے مان لیا کہ اس بندے میں غرابی ہے مان لیا چور ہے ڈاکو ہے یاش ہے بدماش ہے لیکن اگر یہ بات تم اس کے موہ پہ کہتے اس کو برا لگتا نہیں لگتا برا لگتا وہ برائی کو بھی بیان کرنا فرما منع ہے اور اگر اس میں برائی نہیں ہے تم کہتے ہو کہ چور ہے وہ چور نہیں ہے تم کہتے بیمان ہے وہ بیمان نہیں ہے تم کہتے ریاکار ہے وہ ریاکار نہیں ہے اگر تم اپنے پاس سے بھی الزام لگاتے ہو پہلی صورت میں غیبت ہے اگر اس میں گنا ہے تو غیبت کا گنا اور اگر اس میں وہ گنا نہیں ہے تو بہتان کا گنا اب چگلیاں کرنے والے بھی خدا کی حضور بکشے جائیں گے کیا اب بیمانیا کرنے والے بھی روزے میں بکشے جائیں گے کیا جن کے دل غیبت سے بھرے ہوئے ہوں جو گھروں کے اندر اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ نفرت رکھتے ہوں جو مسجد میں آتے ہوں پھر بھی پردان کی چکر میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنے کی فکر میں رہتے ہوں جو یہ سوچتے ہوں کہ خامی کیسے نکال جو چوبیس گھنٹے اسی چکر میں اب کسی گھر میں کوئی بہو ہے کسی کی بیٹی بہو بن کے آگئی ہماری کہیں چلی گئی ہم کہتے ہیں دماز اچھا ہو جائے لیکن ہمارا بیٹا اچھا بنے اپنی بیوی کے لئے دماز اچھا چاہیے اپنا بیٹا اچھا نہیں ہو تمہاری بیوی کے لئے روزہ بھی رکھتے ہو اپنے بہو کی بیزتی بھی کرتے ہو روزہ بھی رکھتے ہو اپنے بچوں کو بھی ڈانٹ روزہ بھی رکھتے ہو اپنے متحد کو بھی ڈانٹ پتہ ہے نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں کیا کہا یہ صرف آج تک یہی بتاتے کہ یہی کہا میری امت کو بخش دو میری امت کے لئے مقورت کا فیصلہ ہو جائے میری امت کا کیا ہو گا یا اللہ میرے لیکن نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں اس کے علاوہ اور بہت سی بات کی ان میں ایک بڑی پیاری بات ہے فرمایا میں اس بات کے بھی بڑا فکر مند ہوں کہ میرے بات تم اپنے ماتہتوں کے ساتھ کیا کرو گے میرے بات تم اپنے نوکروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے میرے بات تم اپنے غلاموں کے ساتھ کیا کرو گے جس نبی علیہ صلی اللہ وآلہ نے زندگی میں ظاہری پردہ فرمانے کے وقت بھی روزے فرض کر دیے گئے ہوں ان فرض روزوں میں روزے دار بندہ اپنے گھر کے اندر ہی ایک بغز رکھتا ہو اپنے ہی دوستوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنے بھائی کے لیے اپنے عزیز و اقارب کے لیے اپنے کرنے کا نام ہے اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بہت خوبصورت روزہ ہو روزے دار کو تو گصہ نہیں آتا روزے دار کو گصہ نہیں آتا اچھے گصہ آتا ہے یہ کون کہتا نہیں آتا آتا ہے گصہ لیکن روزے دار گصے کا اظہار نہیں کرتا روزے دار گصہ آنے کے بعد گالی نہیں دیتا روزے دار گصہ آنے کے بعد گصے کو ضبط کر لیتا روزے دار گصہ آنے کے بعد نرازگی کا اظہار نہیں کرتا مطلب روزے دار کو گصہ تو آتا ہے لیکن یہ دوسرے کو گصے کہا بتاتا نہیں کیونکہ یہ روزے دار ہے ماباپ کہہ رہے ہیں فلاں کے ساتھ ملنا جلنا کم کر دو نہیں ابا تمہیں نہیں پتا ہے ماباپ نے تمہارے اندر کچھ خرابیاں دیکھی ان کی اصلاح کرتے تم کہتو کہ نہیں آپ کو عقل نہیں ہے اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ماباپ کی اطاعت کریں اگر آپ اچھا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو تمام طرح کے نشے چھوڑنے کا اہد کریں اس رمضان المبارک میں اگر آپ روزہ اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو پھر سارا دن صرف اگر پانچ نمازیں آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں ان نمازوں کے بعد اگر وقت نہیں مل رہا بہت زیادہ تلاوت کا وقت صاحب لدھیان وی رحمت اللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مرتبہ گاڑی گاڑیاں ہم لوگ ہر ایک دو سال بعد جب بدلتے ہیں تو ایک گاڑی فروخت کرنی تھی تو ایک پروفیسر صاحب آگئے یونیورسٹی سے ان کو چاہیئے تھی وہ گاڑی تو اس کے ساتھ دفتر میں اندر بیٹھے تو فرمانے لگے کہ گاڑی کا تو معاملہ تیہ ہو گیا لیکن میں آپ بتا دوں چلتے چلتے فلان چیز اس کی خراب ہو جاتی پھر تھوڑی دے بات کہنا لگے فلان چیز اس کی بیٹری کی فلان چیز خراب ہے تو وہ بھی رکھ سکتی ہے تو پندرہ خرابی ہیں اس کو اپنی گاڑی کی تو پروفیسر صاحب سردار جیتے ہسنے لگے کہنا مولانا صاحب گھڑی بیچل نہیں بلایا کی بجان نہیں بلایا فرمایا نہیں اس لئے بتا رہے ہیں تاکہ کل کو جب آپ یہ سمان لے جائیں جب آپ یہ سمان لے جائیں گے اپنے گھر اور اس کی خرابیاں آشکار ہوں گی یہ تو اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ آتا فرمایا کہ ہم مجبوریوں کا کاروبار نہیں کرتے ہم چھوٹ کا کاروبار نہیں کرتے ہم بیمانی کا کاروبار نہیں کرتے ہم کم کھا لیں گے لیکن عزت کی روٹی کھائیں گے بیمانی کا کاروبار نہیں کیا جا سکتا رمضان کا روزہ ان دو روپے میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دو سو کروڑ میں تبدیل کر سکتے اس حلال کی روزی میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت دنیا کے خزانے آپ کے آگے کھول دیں گے اور آخرت کے بھی روزے دار بیمان نہیں ہوتا روزے دار کے خیالات گناہ نہیں کرتے روزے دار کا لہجہ غصے کا نہیں ہوتا لیکن آپ لوگ دیکھیں کہ مسجدوں میں بعض اوقات جب رمضان شریف میں بعض حضرات ہوتے ہیں دیندار لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور دیندار لوگ بھی کیونکہ نئے نئے دیندار بنتے تو کوئی کوئی ملامت کرے آپ کو تو اس کو برداش کرو اپنا کام نہ چھوڑو دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ نیکی کے راستے سے ہٹ جائیں دنیا چاہتی ہے کہ آپ اچھائی کے راستے سے ہٹ جائیں لیکن اگر کوئی آپ کی برائی بھی کرے تو پوری طاقت کے ساتھ نیکی کی طرف آگے پڑو برائی کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے اللہ تعالی آپ کو نیکی کی بدولت آگے لے کے جائیں گے اور لیکن جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد غیبت کرتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد چگلی کرتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد کسی کی بیٹی کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد تھگی کا پلان بناتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد بیمانی کرتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد گھروں میں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو بہووں کو تانے مارتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد گھر کی اگر عورتیں عورتوں کو بھی کہتا ہوں بیٹیوں کو بھی بہنوں کو بھی اور جنیاں مرضی تصویہ کر دے رہو جات تک لوگ کا دل دکھانا بند نہیں کروں گے کوئی تصویہ قبول نہیں ہوگی کوئی تصویہ قبول نہیں دوسرے کے دل میں آگ لگانے کے بعد فرمایا ویل اور تباہی ہے اس بندے کے لیے اس عورت کے لیے اس مرد کے لیے اس بوڑے کے لیے اس بوڑیا کے لیے ان کے لیے تباہی ہے کس کے لیے تباہی ہے یا اللہ فرمایا کہ دوسروں کے عیب دونتے پرتے ہیں پھر ان عیبوں کو آگے سپلائی کرتے نار اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ خود ایک آگ جلائیں گے اس میں ان کا رکڑہ لگائیں گے ہم روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہ پہچائیں اور نبی علیہ السلام کا روزہ کیسا ہوتا تھا اس بات کو اب تلاش کر لیں مجھے پتا ہے کہ آج بھارت کے مسلمانوں میں گھر گھر میں ہم لوگ مفتی بنے ہوئے لیکن حضرت کبھی رمضان میں یہ بھی کوشش کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اٹھتے تھے کس وقت تسبیح پڑتے تھے کس وقت سہری کرتے تھے سارا دن معمولات کیا تھے پوچھو جا کے اپنی مسجد کا عیمہ کو تاکہ پتا لگے رمضان چلنا کیسے رمضان گزارنا کیسے ہماری افطاریاں دیکھ لیجی آپ افطاریاں دیکھ لیں ہماری شام کو جب روزہ کلنے کا وقت ہوگا خدا کی قسم اتنا سامان ہماری افطاری میں ہوتا ہے کوئی باہر کا آدمی دیکھ لے تو حیران رہ جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں بہترین قسم کے کھانے بہترین قسم کے پکوڑے ترہ ترہ کی حلوے ترہ ترہ کی میٹھی کھیریں ترہ ترہ کی کھجوریں ترہ ترہ کے پھل ترہ ترہ کے شربت ترہ ترہ کی کول گیڑ ترہ ترہ کی کیا کہتے ہیں اس کو کولڈ رنگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیسے گولا جتنی تیزی سے نگاہ لگائی ہے نا دستر خان پہ جس بوٹی پر تمہاری نگاہ ہے اس وقت مومن بنوگے جب اس کو اٹھا کے اپنے بھائی کو دوگے کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے لئے بہتر سمجھتے ہو وہ اپنے بھائی کے لئے سمجھو تب تمہارا ایمان کامل ہونے والا ہے تو پیارے نبی علیہ السلام کے پاس افتاری کے وقت کیا ہے بھائی سونے اکول کیے افتاری دے ٹائم نبی علیہ السلام نے افتاری کیسے کیے بعض وقت بہت زیادہ کھانے جب دستر خان پہ دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی یاد کیا کریں سیدنا فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی دن بعد مزدوری ملی چار یا پانچ دن فاقہ لگاتار تین چار پانچ دن گزر گئے چوتھے دن مزدوری ملی ہے اور مزدوری کے بعد جو آٹھا آیا اس کی روٹیاں بنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی حسنہ حسین کو دی گئی سیدنا فاطمہ تظہرہ نے اپنے حصے کی آدھی روٹی ایک کپڑے کے اندر لپیٹی اس پر ایک ٹکڑا رکھا سالن کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لپیٹ کے دی پوچھا فاطمہ یہ کیا کرنی ہے فرمایا علی جاؤنا میرے اببا محمد الرسول اللہ کو دے کے آؤ میرے نبی علیہ السلام کا آج پانچ دن سے پاک کا ہے نبی علیہ السلام نے پانچ دن سے کھانا نہیں کہا ہے اتنی لمبی افطاریاں اگر یہ غریبوں تک پہچا دی جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی پر فقر کریں گے قیامت کے روز آؤ رسول اللہ کی افطاری دیکھتے ہیں افطار کا وقت ہوتا ہے محمد الرسول اللہ مسجد نبی میں ہیں یا محمد الرسول اللہ اپنے گھر کے ہجرے مبارک میں ہیں ایک بندہ چھٹ پہ کھڑا ہے سورج کو دیکھنے کے لیے کہ جیسے یہ غروب ہو جائے بتا دیا جائے رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کھجور ہے یا کبھی ایک ہے یا ایک سے زیادہ کچھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں روزہ کھل جاتا ہے نماز کی تیاری ہو جاتی ہے تیاسیدہ ماشاءاللہ افتاری جو کھائی ہے نہ لینے عشاء پہ لئے اٹھے ہی نہیں جاندہ اٹھے ہی نہیں جاندہ عشاج کبھی دودھ سے روزہ کھولا نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا کہ دسترخان کے اوپر آگ سے بنی ہوئی چیزیں آئیں افتاری کے دسترخان پر نبی علیہ السلام نے آگ سے بنی ہوئی کوئی چیز کبھی تناول نہیں فرمائی اور نبی علیہ السلام نے کبھی باسی کھانا نہیں کہایا صرف ایک مرتبہ باسی روٹی کھائی فتح مکہ کی رات کو امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ورنہ فاکے سے رہتے تھے یا پھر تازہ کھانا کھاتے تھے نبی علیہ السلام نے باسی کھانا نکھایا تو اس بات کو تیہ کر لیں کہ یہ رمضان خوبصورتی سے گزارنا ہے گزارانگے انشاءاللہ خوبصورتی کہاں ہوتی ہے پتا ہے کئی کریمہ ملند ہے موت ہے ایدہ نہیں خوبصورت ہونا چہرہ خوبصورت کرنا چاہتے ہیں ایک صاحب میرے اپنے دادا مروم حضرت مولانا مفتی محمد عبدالدھانوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے فرما لگے حضرت وہ مجھے اپنی بیوی کا چہرہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا تھوڑی کالی ہے تو کچھ علاج بتائیں اس کا وہ سوچا حضرت بتا دیں گے کہ فلان چندن رگڑ کے لگانا یہ کرنا وہ کرنا تو دادا مروم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا تم اور تمہاری بیوی دونوں نماز بڑھتے ہو نہیں نماز کی پابندی کریں اور اپنی زبان کو شکوے سے روک لے بس اب یقین مانے کہ وہ بندہ پندرہ بیس دن بعد آیا کہ لگا نماز کی برکت سے اب میری اہلیہ کے چہرے پر کشش ہے اب اس کے چہرے پر نور ہے بندہ جتنی مرضی سرکی پاورڈر لگا لے جب تک دل گندہ رہے گا جب تک عبادت میں یہ دل جھکے گا نہیں جب تک کورا کرکڑ اس میں سے نکلے گا نہیں جب تک من پاک نہیں ہوگا چہرے پر تسلی آ نہیں سکتی ہے رنگ میں کچھ نہیں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے نور چہروں کے اوپر عطا فرمائے اس دل کو پاک کر لیجئے چہرہ منور ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ روزہ گزاریں گے انشاءاللہ اچھی طرح اچھی طرح گزارنا ہے دیان لکھنا ہے ان لوگوں کا جو آس پاس غریب ہیں ہم محمد و رسول اللہ کی امت میں سے ہیں ہم باٹنے والے ہیں مانگنے والے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باٹنے کا حکم دیا رمضان میں تو تیزی سے باٹنے کا حکم دیا اور صرف پیسے ہی نہیں باٹنے ہم نے خوشیاں بھی باٹنے ہیں ہم نے آسو بھی پہنچنے ہیں ہم نے غریبوں کا ساتھ بھی دینا ہے ہم نے رسول لوگوں کا حزت اتا کرنی ہے اور ہم نے نرازوں کے ساتھ مساوا کر کے ان کو گلے سے لگانا ہے صرف پیسے ہی نہیں بلکہ چاروں طرف خوشیاں بھی باٹنے ہیں یہی رمضان المبارک ہم نے سکھانے کے لئے آیا ہے تو دعا کیجئے انشاءاللہ رمضان المبارک کے کچھ بہترین واقعات ذہن میں تھے نبی علیہ السلام کی سہری کے افتاری کے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ وہ آپ سے بات ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مسلمان بھائی بہن اس رمضان میں پابندی کے ساتھ جب روزہ رکھیں گے روزہ رکھنے کے بعد کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہچائیں گے انشاءاللہ حلال روزی سے روزہ کھولیں گے خود بھی کھائیں گے دوسروں کو بھی کھلائیں گے اور نماز تراوی کو اتمنان کے ساتھ ادا کریں گے اور ہمارا رب جب ہم سے راضی ہو جائے گا تو امید ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ جنت کے اندر بھی آپس میں ملاقات ہوتی رہے گی وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين